اسلام علیکم دیسی فوڈز یو ایسے میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو کیرمل پوڈنگ بنانا سکھا ہوں گی بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی مزدار تیار ہوتی ہے اس کے لئے ویڈیو کو انٹر دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کے آئیکون کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن فوراں ملتی رہے کریم کیرمل بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے 350 فرنہائٹ کے اوپر اپنے اوون کو آن کر لیا ہے پری ہیٹ ہو رہا ہے ہمارا اوون اس دوران ہم باقے تمام کام آپ نے کریں گے کیرمل پوڈنگ بنانے کے لئے میں پین میں ایک لیٹر دودھ لے رہے ہوں اس کو میں میڈیم سے ہائی ہیٹ کے اوپر گرم کروں گا ایک سائٹ کے چولو پہ ہمارا پوٹ میں دودھ بوائل ہو رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ میں نے یہ پین رکھا ہے اس کے اندر میں کریمل بنانے کے لئے ہاف ایک کپ شگر شامل کروں گی اس میں بس ایک ٹیبل سپون میں پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کی کوکنگ درہ جلدی ہو جائے اور کریمل درہ ہمارا جلدی بن جائے کریمل بنانے کے لئے ہمیں اپنی فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے ایک بیکنگ ڈش میں میں نے پانی لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی گہری ہے اس پانی کو میرا اوون پری ہٹ ہو گیا ہے میں اوون میں رکھ رہی ہوں دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے اب گرم ہونے کے بعد میں اس میں ایک کپ شگر شامل کر رہی ہوں شگر کو میں دودھ کے اندر اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ شگر ہماری میلٹ ہو جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چینی کو دودھ کے ساتھ پکتے ہوئے یہ ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہم اس کو چولے سے اتار کے ٹھنڈا کر لیں گے شگر ہماری ہلکہ ہلکہ کیرمیلائز ہو رہی ہے اس کو ہمیں بالکل لائٹ گولڈن کلر لے کر آنا ہے بہت زیادہ ڈارٹ کرنے سے اس کے اندر ایک کڑاہٹ آ جاتی ہے ہمیں اس کو بہت کالا نہیں کرنا ہے بس جب اس میں لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا یہ میلٹ ہو جائے گی تو ہم اس اتار لیں گے دیکھیں کیرم ہمارا بہت اچھا گولڈن تیار ہو گیا ہے بس اسی سٹیج کے بعد ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے یہ بہت اتیاط والا کام ہوتا ہے اس کو اتیاط سے آپ کیجئے گا کیونکہ اس سے جلنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں تو بہت اتیاط سے آپ اس کو اتار لیجئے چولے سے کیرمیل کو ہم بہت اتیاط کے اپنے مولڈ میں ڈال رہے ہیں کیرمیل کو ڈال کے ہم مولڈ میں تھوڑا سا پھیلا دیں گے ایسے چمچے سے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے دودھ اور شکر ہمارے اب تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر آٹھ ہنڈے ڈالوں گی اور ایک ایک کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اور وسک کرتے جائیں گے میں نے انڈے اور دودھ کو اچھے طریقے سے وسک کر لیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون پینیل ایسنس شامل کروں گے اب ہم نے تمام مکسچر کو چھان لیں گے چھاننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لمپ نہ رہے اب بلکل سمودھ ہماری پڈنگ تیار ہو مول میں کیرمیل ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ ابھی جم گیا ہے جب ہم اس کے اندر اپنا مکسچر ڈالیں گے اور اس کو جب بیک کریں گے تو یہ میلڈ ہو کے اس کے پر بہت اچھا سا کارل ڈالے گا اب میں اپنے مکسچر کو جو میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے اس کو مول کے اندر ڈالوں گے مکسچر کو میں نے مول میں ڈال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بالکل ٹاپ تک نہیں بڑھتے ہیں تھوڑا سا تقریباً ایک انچ کے قریب اس کو خالی رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا سا کنارے میں ببل نہ ذہر آنے یہ ببل نہیں آنے چاہیے میں اس کو اس طرح سے ٹیشیو سے کر کے ببل اس کو ختم کر دوں گے ذہر اچھا سمودھ ٹیکسچر اس کا آتا ہے تو آپ جب بھی بنائیں تو یہ کوشش کریں کہ اس کے اندر ببل نہ آ رہے ہوں جب بیٹ کریں تو اتنا زیادہ نہیں کہ جھاگ آ جائیں اور اس سے اس کا مکسچر جو ہے اس کی سمودھنس پر فرق آتا ہے اب ہم اپنے مولڈ کو آون کے اندر رکھ رہے ہیں یہ جو پانی میں نے رکھا تھا بیکنگ ڈش میں گرم ہونے اس کے اندر ہم اس کو احتیاط کے ساتھ رکھ دیں گے احتیاط سے کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ پانی بھی گرم ہے آون بھی گرم ہے اب ہم بند کر دیں گے آون کو اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے چلے میں نے آون کو ایک گھنٹے کے بعد کھول کر چیک کیا تھا لیکن اس وقت میری پوڈنگ تھوڑی سی ویٹ تھی اور میں نے اس کو دوبارہ آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دیا تھا اب آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں اس کو چیک کر رہی ہوں ابھی بھی اس کے اندر تھوڑی سی قصر ہے اور مجھے مزید پندرہ منٹ اس کو بیک کرنا ہوگا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دوبارہ پوڈنگ کو چیک کریں گے کہ وہ دن ہو گئی ہے یا نہیں سکریئر کو میں ڈالوں گے اس کے سینٹر میں اور یہ بلکل کلین آئی ہے it means کہ یہ دن ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم پوڈنگ کو بیکنگ ڈش میں سے نکال لیں گے گرم پانی میں سے تاکہ اس کی جو ککنگ ہے وہ اسٹرپ ہو جائے اور اس کو نکال کے تھنڈا کریں گے اچھی طریقے سے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی پھر ہم اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں گے خوب چیل ہوگی تو پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پوڈنگ کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پیلٹ نائف لے لیں اور اس کے کنارے سے اس کو اس طریقے سے گھما لیں یہ اپنے کنارے چھوڑ دے گی برطن کے ساتھ اس طرح ہم ایک دفعہ پورے کنارے تک اس کو لے آئیں گے چھوڑی کو اب اس کے یہ جو سینٹر کا میرا ہے اس کے اندر بھی میں ایک دفعہ نائف کو تھوڑا گھما لوں گی ڈش کو گھما لوں گی بٹر نائف ہے میری یہ اس سے میں اس کو گھما رہی ہوں اب ہم اپنی ڈش جس میں ہمیں سرف کرنا ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور احتیاط کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہمیں اس کو بسم اللہ 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 اولٹ دینا ہے پوڈنگ کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو ہلکی سی ڈیکور کرنے کے لیے میں نے کیرامل سے یہ ایک ذرا سا ایک جو بھی کیاپ وہ بنایا ہے ٹری ٹائپ کا اس کو میں اس میں سجا دوں گے ہماری کیرامل پوڈنگ بہت ہی خوش شکل اور بہت ہی خوش ذائقہ تیار ہوئی ہے اور اس ریسیپی سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی جزاک اللہ مجھے کنٹ میں بہت ہی خوش شکل